حکومت اور اپوزیشن کے درمیان الیکٹرونک ووٹنگ مشینز کا استعمال اتنا بڑا وجہ تنازہ بن چکا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ میچ کی جیت اور ہار کا انحصار صرف اسی بات کی اوپر ہے کہ ای وی ایم لگتی ہیں یا نہیں لگتی ای وی ایم لگیں تو پی ٹی ای جیت جائے گی نہ لگیں تو پھر بھی پی ٹی ای کو نقصان ہو جائے گا یہ بہت بڑا ایشو ہونا نہیں چاہیے تھا ٹکنالوجی یا ریفارمز جہاں جہاں کی جا سکتی ہیں الیکشن پروسیس ایک ایسا ہے انتخابات کا عمل جہاں پر آپ کی حکومت اور اپوزیشن اگر اتفاق کے رائے سے آگے نہ چلیں تو وہ معاملہ مشکوک رہتا ہے یا ایک وجہ اتنازہ بن جاتا ہے پوسٹ الیکشن تو اس کے اوپر دونوں کو مل کے کوئی راستہ نکال کے آگے بڑھنا چاہیے ایکسیپٹیبل موڈ جو بھی دنیا میں محضب دنیا میں اس وقت رائج ہے اس کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے اندر بھی جو جو چیزیں کی جا سکتی ہیں اس پروسیس کی ٹرانسپرینسی کو بڑھانے کے لیے اس کو کر کے آگے چل پڑتے لیکن ہوا نہیں الیکشن کمیشن نے بھی اپنے اترازات لگائے اپوزیشن نے بھی اپنے اترازات لگائے اور حکومت اگریسیولی میدان میں براہ راست چیف الیکشن کمیشنر کا نام لے لے کر وزراء نے اٹیک کیا جس کے اوپر دو وزراء کو نوٹس بیو میں وہ جو ریفورمز جو اصلاحات حکومت لانا چاہتی ہے اس کے وہ کسی مقصد کے جائے اس کے مخالف ہیں سکندر سلطان راجہ صاحب بہت سارے ایسے راز پردے میں ہیں میں نے حلف اٹھایا ہوا ہے کہ کس طریقے سے آپ کا تقرر کیا گیا ہم ریسٹرین کا مظاہرہ کر رہے ہیں ابھی تک وفاقی کا بینہ نے ابھی تک بہت آئی وڈ سے کے حوصلے سے الیکشن کمیشنر کو ہم نے ابھی برداشت کیا ہے اور جو ذاتی حملے بھی کیے گئے ہیں ان کے اوپر بھی ہم نے ابھی تک کوئی ایکشن جو ہے وہ نہیں کیا بڑے میاں اس کے جیب کی آپ گڑی ہیں بڑے میاں تو بڑے میاں چھوٹے میاں ماشاءاللہ اس کے ہاتھ کی چھڑی ہیں اور مریم سفتر نے جو باتیں کی ان کو کتنے نوٹس ملے آج مجھے نوٹس دے رہے ہو دوسرے دو ممبران ہیں الیکشن کمیشن کے ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ آگے بڑھئے اور الیکشن کمیشنر صاحب کے جو فیصلے ہیں ان کو خود ریویو کریے اگر چیف الیکشن کمیشنر صاحب نے اس طرح سے ایک سیاست کرنی ہے تو میں تو ان کو دعوت دوں گا کہ وہ الیکشن کمیشن کو چھوڑے اور خود الیکشن میں امیدوار آ جائے آپ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے اعلیٰ کارنا بنیں سینٹ میں جو کاروائی ہوئی اس میں میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا جو رویہ تھا وہ پارلیمنٹ کی جو پریولیج ہے پارلیمنٹ کا جو اس تحقاق ہے اس کو ٹھکرانے کے مدرادف تھا یہ کچھ بیانات کی جھلک ہے اس سے پہلے سٹیننگ کمیٹی میں اس سے بھی زیادہ تلخی تھی اور وہاں تو آزم سواتی صاحب یہ کہتے ہوئے ریپورٹ کیے گئے کہ جہنم میں جائے ایسا الیکشن کمیشن آگ لگا دینی چاہیے ایسے الیکشن کمیشن کو اور ایک وزیر صاحب کے ساتھ یہ بھی بیان ہے کہ الیکشن کمیشن نے لگتا ہے پیسے پکڑے ہوئے ہیں